بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینِ کامل چینل میں آپ کو خوش آمدے آج میں آپ کو کچھ ایسے کام بتاؤں گا اگر آپ نے وہ نہ کیے تو آپ کے رزق میں خدا نہ خواستہ کمی ہو سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیں حاصل کر لی وہ کبھی تنگدست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود بہت بریشان رہتا ہے نمبر دو دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں نمبر تین تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا نمبر فور چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچوان دروازہ کسرت نفلی عبادات ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ ان پر تندقستی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم عبادات من کسرت نہیں کروگے تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں ایسا الجھا دوں گا ہنگ ہو جائے گا نمبر سکس چھتا دروازہ حاج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حاج اور عمرہ گناہوں اور تندستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے نمبر سیون ساتوان دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں یعنی جو آپ سے ناراض ہوں مگر آپ پھر بھی ان سے ملتے ہیں آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نوان دروازہ اللہ پر تو اکل ہے جو شخص سے یقین رکھے کہ اللہ اسے دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رسک کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا بھی سنتِ نبیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسک بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے نمبر ٹویلو باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رسک تنگ نہیں ہوتا تیرون دروازہ ہر وقت باوضو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں اضافہ کرے گا اور کمی نہیں ہوگی چودوان دروازہ نماز چاشت پڑھنا ہے جس سے رسک میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں نماز چاشت کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اس سے تنگ دستی بھاگتی ہے اور رسک کو کھینچتی ہے پندرون دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے اس سے رسک بھی بڑھتا ہے سولوان دروازہ اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صد کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خوب نواز دتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور کوشش کریں کہ آپ بھی ان پوائنٹس پر عمل کریں تاکہ آپ کے رسک میں اضافہ ہو رسک میں برکت ہو اور آپ کو رسک کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ 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 علیکم ورحمت اللہ